اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھیں راجہ مسعود فورڈ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جی بہت ہی ہیلڈی ریمیڈی جو کہ ہے خانسیز نزلاز کام سردی میں جتنی بھی آپ کو جو ہے وہ بیماریاں لگتی ہیں گلہ خراب بخار اس کے لیے یہ بہترین جو ہے وہ کہہوایا ایک ریمیڈی ہے آپ گھر میں سے خربل ٹی بھی کہہ سکتے ہیں بہت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں بہت ہیلڈی بہت ہی مزید مزیدار بھی ہوتا ہے یہ تو اس کے لیے لازمی یہی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جو چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو جو ہے وہ جانس پہلے سبکرائب ضرور کر لیجئے گا تو چلیے ملکے بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مزیدار اور ہیلڈی سی کا واقعی رسی پیوں کیسے بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے دیچ کی چولے پر رکھ لیا ہے اور یہاں پہ ہم لیں گے دو گلاس پانی یہ دو سو ایمل چھوٹا گلاس ہے یہ دو گلاس ہم پانی لیں گے پانی کو بوائل آنے دیں گے پانی کو بوائل آنے سٹارٹ ہو گیا تب سب سے پہلی چیز جو جائے گی اس میں یہ ہے ادھرک کا ایک انچ کا ٹکڑا سوری یہ دار چینی کا ایک انچ کا جو ہے وہ ایسے تھوڑا سو بڑھا آئیے ٹکڑا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اس کے جو ہے وہ فواے دیں تو یہ ڈالنے کے بعد اگلی چیز جو جائے گی اس میں یہ ہے تین ادد لیسن کے جو ہے یہ آپ کے کلسٹرول کو کم کرتے ہیں آپ کے لیٹ پریشر کو کم کرتے ہیں بہت زیادہ اس کے وائل ہیں لیسن بھی اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے ادھرک ایک انچ کا چھوٹا یہ ٹکڑا تھا ہمارے پاس اس طرح ہم نے اس کے سلائس کاٹ لیا ہے یہ ڈالیں گے اس کے بعد جہاں یہ چھوٹی چمچ حاف جو ہے یہ حلدی ہے حلدی کبھی آپ کو بتا کہ بہت زارے فواہد ہیں یہ جو آپ کے گلے میں خراش وغیرہ جو زخم ہیں ان کو اندرونی زخم کو یہ جو ہے وہ کام کرتی ہے ٹھیک کرتی ہے انفیکشن کو یہ جو ہے وہ ٹھیک کرتی ہے ہلدی کے بعد ہلدی کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ یہ دو جو ہے وہ پیکٹ ہے گرین ٹی کے اگر آپ کے پاس پیکٹ نہیں ہے آپ تھوڑی سی گرین ٹی اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی کالی جو چائے والی پتی ہوتی ہے وہ بھی حاف چمچ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس کو گوائلہ نہیں دیں گے ابھی یہاں پہ نیکس چیز جو ہم ڈال دیں وہ ہے شکر یہ ایک ٹی بل سپون ہم شکر لے رہے ہیں اگر آپ شکر نہیں لینا چاہتے تو اس کی جگہ آپ شہد استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کعوے کو پکانے کے بعد آپ نے اس میں شہد شامل کرنا ہے چینی لینا چاہتے ہیں تو چینی لے لیں اگر دونوں چیزیں نہیں لینا چاہتے ہیں ویٹ لوس کے ساتھ سے تو آپ سکپ بھی کر سکتے لیکن ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ اس میں آپ شہد ڈال سکتے ہیں اور شکر بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو ہم برکل سلو فلم پر چار سے پانچ منٹ کے لیے جو ہے وہ کہیں گے تاکہ تمام چیزوں جو ہے وہ ہم نے ڈال لی یہ ان کا فلیور اچھی طرح نکل آئے سلو فلم پر ہم نے مچ منٹے سے گانا ہے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اسے پکتے ہوئے اچھی طرح تمام چیزوں کا فلیور جو ہے وہ نکل چکا ہے تو یہاں پہ ہم چلے کی فلم بند کریں گے اور اسے سرب کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ لیمن ہے ہمارے پاس تو لیمن اگر آپ چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں اس کا اسے ٹیسٹ بڑھ جائے گا اس کا خائدہ بڑھ جائے گا لیکن اگر آپ کے گلے میں فراش ہے آپ کا گلہ زیادہ فراب ہے اس کے اندر زفہ میں ہے تو پھر آپ لیمن جو ہے وہ یوز نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں زیادہ گلہ فراب نہیں ہے تو آپ اس کو یوز کریں یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا اور اس کے ٹیسٹ کو زیادہ جو بڑھائے گا آپ اس کو کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں دن میں دو سے تین مطبع لیکن رات کو سب سے بیسٹ ہے کہ آپ رات کو پی کا لیٹے اس کے بعد کوئی چیز نہ کھائیں اور نہ پیئیں تو اس کے سب سے بیسٹ جو ہے وہ ریزرٹس آپ کو ملیں گے تو ایک دفعہ زیادہ روٹ رائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو ویڈیو اگر پسند آئی ہے پلیز لائک اور شیئر بھی کیجئے گا تو چینل بن نئے ہیں پلیز چینل کو سبکرائب کیے بھی نہ مت چاہیے گا اپنا بہت خیار رکھئے گا مجھے دموم یاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ